السلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میرے سب خیریت سے ہوں گیا میں فارسے کا جوس بنا رہی ہوں 20 منٹ میں بنے گا اور پورا مہینہ آپ استعمار کریں گے اسے ہم سیف بھی کریں گے اور ایک دفعہ 20 منٹ لگائیں اور مہینہ بر فارسے کا فریش جوس بھی ہے تو چلتے اپنی ریسپی کی طرف بہت ہی سمپل سادہ اور بہت فائدے کی ہے فارسہ لے لیں آپ آدھا کلو لے لیں میں نے 300 گرام فارسہ لیا ہے اور اس کا ایک سمپل طریقہ یہ بھی ہے اگر آپ کا ایک کپ فالسہ ہے تو آپ ایک کپ چینی استعمال کریں میرے پاس دو کپ فالسہ ہے اس میں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ 20 منٹ میں تیار ہوگا اور مہینہ بھر آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے میں نے پانی ڈالا ہے دو گلاس اس میں اس کو بلنٹ کیا اور اس کو چھان لیا دیکھیں یہ جس میں میں چھان رہی ہوں یہ بہت باریک چھننی نہیں ہے ہمیں اس کا گودہ بھی چاہیے گودہ ہوگا تو پھر اس کا فلیور اور ٹیسٹ مزے کا بنے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہم نے اس کو پہلے پانی ڈال کے بلنٹ کر لیا ہم بہت ہی جلد اور کوئک بنا رہے اس لئے اس کو ہم نے پہلے نہیں گلایا اب ہمیں ایک پین میں چھینی ڈالیں گے یہ میرے پاس دو کپ چینی ہے اس پہ پانی ڈالا ہے میں نے دو گلاس پانی ڈالے اور اس کے ساتھ اس کا شیرہ تیار کریں پانچ منٹ میں یہ ہمارا شیرہ جو ہے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ چینی اچھے سے اس میں مکس ہو چکی ہے اب وہ جو ہم نے فالسہ بلنٹ کیا تھا پانی ڈال کے اس کو چھان لیا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اتنا خالص فالسے کا شربت ہے جب آپ بنائیں گے اسے پیئیں گے تو ایجاد کریں گے بہت ہی سبتہ یہ میرے پاس فوٹ کلر ہے جو اس کا کلر اچھا کرنے کے لئے اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ چار سے پانچ ڈراؤپ ہیں پانی میں میں نے مکس کر لیا اس کو ہاف ٹی سپون تاک آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے اس کا کلر بہت ہی خوش رنگ ہو جائے گا یہ بہت ہی زبردست بنے گا اور زور بنائیں آپ دس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اس کے اوپر جو جھاگ ہیں وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں سائٹ پہ کرتے جائیں بات میں نکال دیجئے گا پانچ منٹ شیرہ بنائے اور دس منٹ ہم نے وہ ڈال کے تیار کر لیا ٹھنڈا ہونے پہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کالا نمک ون ٹیبل سپون لیمن جوس دو عدد لیمن جوس ہے یہ میرے پاس جو اس میں میں ڈال رہی ہوں اور ون فورت ٹاٹری یہ ہم نے ضرور ڈالنا ہے لیمن جوس کالا نمک اس سے پھر یہ خراب نہیں ہوتا جو جھاگ اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو وہ آپ نکال سکتے ہیں ٹھنڈے ہونے پہ یہ ڈالنا ہے اور کلاس میں ہم آئس کیوب ڈالیں گے اس میں ہم یہ جوس ایڈ کریں گے آپ اس میں مزید پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست ہمارا تیار ہے اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ اس کو فریشلی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو وائٹ سوڈے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو بیس منٹ کی محنت سے ہمارا کیسا زبردست فریش فالسے کا جوس تیار ہے اور اوریجنل فلیور کے ساتھ ہم نے اس میں کوئی فلیور ایڈ نہیں کیا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست تیار ہے اس کو ائر ٹائٹ بوٹل میں ڈال کے آپ رکھیں رکھنا اس کو تھنڈی جگہ میں ہے فریج میں اور اگر آپ فریزر میں رکھیں گے تو مہینہ بھر آپ کا خراب نہیں ہوگا نکالنے سے پہلے پینے سے پہلے سے نکالنے اور انجوائے کریں بہت ہی یہ تھنڈا چل ہے جگر کی گھرمی کو دور کرتا ہے اور دل دماغ آپ کا تھنڈا کر دے گا اور آپ کی گھرمی کی شدت کو بہت کام کر دے گا تو ضرور اور اس طریقے سے آپ بنائیں میری چھوٹے سی ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ